ان کے جو ذرائع ہیں اور ان کے وسائل ہیں ان کے مبادیات جہاں سے چل کر کے انسان ان گناہوں تک پہنچ پاتا ہے ان راستوں پر بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے انہی میں سے ایک ہے اپنے گھر کے علامت دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے بغیر سلام کے داخل نہ ہو جاؤ اچانک ایک آدمی وہ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کی بیوی پر بیٹیوں پر اور خواتین پر اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے شیطان مزاج قسم کا آدمی کوئی جبریل ہے میکائل ہے کہ یہ گناہوں سے بچے جائے گا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اور بغیر سلام کی ہے داخل ہونا اگر وہ گھر میں مرد موجود ہے تو تب بھی ایک مسئلہ ہے اور موجود نہیں ہے تو گناہ میں مزید دوسروں کے خواتین کو دیکھنا آدمی سلام کرے گا گھر کے مالک سے اجازت لے گا پھر گھر میں جائے گا ٹھیک اچھی بات ہے وہ اپنے خواتین کو بیوی کو بیٹیوں کو ایک طرف کر دے گا یہ کونسی غیرت ہے یہ کونسی آزادی ہے کہ سلام بھی نہ کرے اجازت بن لے اور جا کر کسی کے گھر پر داخل ہو اور اس کے خواتین کو دیکھ لے گھر میں داخل ہونا تو اپنی جگہ پر ہے کسی کے گھر میں جھانکنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کوئی برچی تھی آپ نے فرمایا ایک بندے کا پتہ چل گیا کہ وہ گھر میں جھانک کر کے دیکھ رہا ہے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا نہ پہلے سے تو یہ برچی اور یہ نیزہ یہ تیر یہ تیرے آنکھوں میں میں لگاتا تیرے آنکھیں اگر نکال دی جائے تو بہت اچھا ہے تو اس طرح جورت کرتا ہے ہماری ماں اور ہماری بہنیں اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ان کو کتنی قیمتی بنایا ہے جس گھر میں وہ خواتین وہ رہ رہی ہوں اس گھر میں کوئی اگر دروازے پر آ جائے ترچاہ ہو کر کے دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو ایک سیٹ پر کھڑا ہو جائے دروازہ اگر اچانک کھل جائے اس کی نگاہ خواتین پر پڑے ایک طرف کھڑا ہو اور ایک طرف کھڑے ہو کر کے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور اجازت بھی مانگیا اور سلام بھی پہلے سلام کرے پھر اجازت السلام قبل القلام سلام کرے اور پھر کہے کہ مجھے اجازت ہے اس طرح بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا